کبھی میں اور کبھی تم ڈرامے کا انیسرے اپیسور کا ٹرونوڈ داری کر دیا گیا ہے اب انہیں یہ جاہا ہے کہ مصطفیٰ اور چجینہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کے بعد جو اس کا بھائی ہے مصطفیٰ کا عدیل اس میں اور رباب کا اپس میں جھگرا ہو جائے گا رباب کو پتہ لگ جائے گا کہ عدیل مجھے دھوکہ دے رہا ہے میرے باپ کے پیسے بیچ میں سے غائب کر رہا ہے اور میری ہی دوست کے ساتھ مل کے رنگ رلیا منا رہا ہے اب مصطفیٰ اور چجینہ کے گھر چھوڑنے کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے آنے والے اپیسور میں آنے والے کچھ اپیسور میں یعنی چوبیسے پچیس میں تک عدیل کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی رباب کو پتہ لگ جائے گا عدیل کے کیا چکڑ ہے اور بھی بہت کچھ اس ڈرامے میں ہونے جا رہا ہے اس ڈرامے میں ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے جو چجینہ کا قزن آیا تھا اس دن آدل پچھلے اپیسور میں اٹھار میں اپیسور جو دوستوں نے دیکھا اس میں دیکھا ہو چجینہ کا قزن آتا ہے آدل وہ چجینہ اور مصطفیٰ کو فل سپورٹ کرے گا ڈویلپ کرنے میں اپنی لائف کو اور بھی بہت کچھ عدیل کی سچائی سب کے سامنے آئے گی عدیل کے باب کو پتہ لگے گا کس طرح سے میرا بیٹا ہم سب کو دھوکہ دیتا رہا ہے اور بہت کچھ اس کے علاوہ ایک اور بات کیا جو عدیل مصطفیٰ ہے وہ کیا بنانے جا رہا ہے سورٹویر جس سے وہ امیر ہونے والا ہے وہ بیسکلی آئی ٹی کا ایک سٹورنٹ ہے جو ایک ایسی گیم بنانے جا رہا ہے جس سے جسے پب جی تھی اس کی طرح کی اور بہت کچھ ڈرامے کو دیکھتے رہے اے آر ویڈ ڈیجیٹل اور ٹوئنس بردرز پر اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ مو چینل مونو ٹائز ہو جائے